موسیقی 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 کے حقوق کی بات کر رہی ہے جبکہ کانگریس جو ہے وہ مجموعی طور پر تمام جو ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کی جو ہے وہ آواز ہے یا ان کی لئے کوششیں کرتی ہے اور اس کا جو ذائرشی بات ہے ریزلٹ تھا وہ نائنٹین سیٹھائیون کے الیکشن میں نکل کر بھی آگیا جب مسلمانوں کو شکل سیگوری طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سن میں آپ کو سے تین سیٹیں ملی تھی بنجاب میں دو سیٹیں ملی تھی سیٹیں ملی تھی اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں بنگال کے اندر کچھ سیٹیں ہاں سے لوگوں کی تقریبا اور باقی جو ہمارے علاقے تھے جو کہ ہندو میجاورٹی علاقے تھے لیٹی سیٹی بیہار اڑیسہ مدراس ممبئی وغیرہ ان تمام دقاؤں پر کانگریس میں میجاورٹی میں فتح حاصل کی تھی کلین فیپ کیا تھا یعنی کہ تقریباً جارہ سوہوں میں الیکشن ہوتے جس میں سے چھ میں تو وہ کلین فیپ کر گئی تھی اور دو کے اندر اس نے کولیشن گورنمنٹ بنا لی تھی یعنی کہ اتحاد کر کے یہ دیگر لوگ بھیتے ہوئے تھے ان کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنا لی تھی اب لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی چھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہوا کہ جب کانگریس کا رول شروع ہوا آغاز ہوا کانگریس کا تو اس نے پہلے تو ابھی دعوا اب تک وہ لی کرتے ہوئے تھے کہ ہم تو تمام لوگوں کے حقوق اور تمام لوگوں کے رائٹس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تمام جتنی بھی یہاں پہ مقامی افراد ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں جو بھی چھوٹی ذات کے لوگ ہیں چھوٹ وغیرہ چون کی ایک سیاسی جماعت کی جو بھی لوگ ہیں ہم سب کی طرف سے ہم نمائندہ جماعت ہیں تو اس پر جہاں وہ کانگریس نے بیان یہ دیا تھا کہ اب ہندوستان میں دو ہی واحد سیاسی طاقتیں قوت ہیں ایک کانگریس ہے اور دوسری جو ہے وہ انگریس ہے تو اب جو معاملات یا مذاکرات ہوں گے وہ ان دونوں کے دریان ہوں گے مسلم بیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے اس پر جنہ صاحب نے فالکار پر ریاکشن دیا اور اس سے کائدھاری کیا رونے کا نہیں ایسا نہیں ہے بے شک ہمیں الیکشن میں شکر سوئیے لیکن اس بارے سرگیر میں تین سیاسی طاقتیں یا تین قوتیں ہیں جہاں انگریس ہیں جہاں کانگریس یا وہیں دوسری کسی مسلمان بھی ہیں یا مسلم بھی موجود ہیں اچھا اب اس کے فوراں بات شروع تحال یہ ہوتی ہے کہ جب نینٹی ٹھٹی سیون میں ان کو حکومت بن بھی مختلف شروعوں کے اندر تو انہوں نے کیا کیا جو کہ کانگریس کا رویہ جو تھا وہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے حوالے سے خراب ہوا اور انہوں نے ان کو پر وہ جو موہوریوں پر پابندیاں تھی اس کو مزید اصافہ ہو گیا میں نے آپ سے شہر دیکھر بھی کیا تھا کہ انہوں نے تعلیمی داروں میں بندے مہاترم کو لازمی قرار دے دیا گیا ترنگا جو کہ ان کا ایک نشان ہے جہنہ جو ہے جس کے پر تین نشان ہوتے ہیں تین کلر کے اس کو لازمی طور پر لہایا جاتا تھا اس کی پرسنگ کشائی ہوتی تھی روزانہ اسکول کے اندر بندے مہاترم کے اندر کچھ لائنز کچھ الفاظ ایسے تھے جو کہ مسلمانوں کے مذہب اور مسلمانوں کی توہین پر مبنیت ہے تو اس ترانے کو لازمی پڑھنا قرار دیا گیا اس کی طورت حال میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے مرضی امالک ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر اس طورت حال کے اندر مسلمانوں کو بڑی شدید پریشانی تھی جس پر جنہ صاحب نے کوشش کی کہ انگریزوں سے اس حوالے سے بات بھی کی جائیں کہ ہمیں ہمارا جائز کوئی رائٹ کیے جائیں کیونکہ آپ نے تو الیکشن کرایا تھا آپ نے کہا تھا ہمیں آئینی طور پر تحافظ حاصل ہوگا ہمیں کچھ رسائل ملیں گے کچھ نوکریہ ملیں گی دیگر معاملات میں ہمیں کوئی سہولتیں حاصل ہوں گی جس پر جو ہے وہ جو دیگر وہ لوگ جو سیاسی جماعتیں تھی جنہوں نے اس ٹیم پر مسلمی کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا تھا الیکشن کھنڈا تو ان کو بھی اس چیز کا خیال ہی آیا اب جیسے کہ میں نے شاید لاز کراس میں دیکھر نہیں بھی کیا ہوتا تو وہی دوبارہ ایک دفعہ دھوانے کے لئے بتا جاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک سیاسی جماعت موجود تھی جو کہ مسلمانوں کی تھی جس کو یونینسٹ پارٹی کہا جاتا تھا سندھ کے اندر ایک یونائٹڈ پارٹی تھی یونائٹڈ فرنٹ پارٹی کلاتی تھی آپ نے شاید نام سنا ہوگا جی ایم سی ایس صاحب کا وہ اس کو لیڈ کرتے تھے اس دور میں تو اس کے علاوہ سرد کے اندر باچہ خان صاحب کا ایک بڑا اکرور سوکہ تو ان لوگوں کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں یا تو اپنی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیا یا جو ہے وہ مسلمانی مسلم لیگ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں مل سکی جس کا رکھتا نہیں ہوا جو مسلم لیگ کو دوری طرح سے الیکشن میں شکست ہوئی اب جب انہوں نے صورتحال دیکھی کانگریس کا رویہ جو تبدیل ہوا 1937 کے فوراں بعد تو اب ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور غلطی سینس میں ہوئی ہے کہ ہمیں مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اور ہمیں جنا ساتھ کو ایزا لیڈر کے طور پر تصمیم کرتے ہوئے ایک اپنے طور پر جو کہ ہمیں ریپریزنٹ کریں تمام مسلمانوں کو مسلمان شایچی جماعتوں کو ریپریزنٹ کرنے کا کام کریں وہ کام جا ہے وہ جنا ساتھ نے کرنا تھا لیکن جائیسی بات ہے کہ جنا ساتھ کی کام کس حیثیت میں کرتے ہیں ان کے پاس واحد ایک حیثیت تھی کہ وہ الیکشن جیت جاتے اور الیکشن جیتنے کے بعد ان کے پاس طاقت ہوتی کہ مسلمانوں کی ساری سیاسی طاقت میرے پاس ہے لیکن جب مسلمانوں نے ہی ان کو بوٹ نہیں دیئے اور جو اب تک آپ مسلمان ڈیمانڈ کرتے گا آ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ہمیں رائیڈ دیے جائے مسلمان سیاسی جماعت ہے یہ تو وہ تو بلکل فیل ہو گیا وہ تو آئیڈیا بلکل سلوپ ہو گیا تھا تو ایسی کنڈیشن میں جنا صاحب نے جب یہ حالہ دوبارہ دیتے تو انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے ایک بار پھر رابطے شروع کیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن سے پہلے ہوتا ہے نا رابطے کہ بھئی آپ ہمارا سپورٹ کریں آپ ہمیں مدد کریں مختلف سیاسی جماعتیں اتحاد کرتی ہیں تو یہی سیم طریقہ کار جو ہے وہ جنا صاحب نے بھی ایڈاپٹ کیا اسی طریقہ کار کو انہوں نے اختیار کیا اور اختیار کرنے کے بعد انہوں نے تمام سیاسی جماعتیں جو پنجاب کی تھی جو سندھ کی تھی جنا صاحب نے اپنے دورے شروع کیے اور ان کو جا کے کہا کہ اگر آپ لوگ ایک سیاسی جماعت کی صورت میں انگریز سے مطالبات نہیں رکھیں گے تو آپ کو اسی طرح مار پڑتی رہے گی اسی طرح جوتے کھانے پڑیں گے اور ہندو یا کانگریز یہ ہے وہ کامیاب ہوتی رہی اور فتحیاب ہوگی اور اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ مسلمان اور مزید پیچھے ہو جائیں گے اور جو آپ کو جو کچھ چاہیے برے سغیر میں انگریزوں سے جو کچھ چاہیے وہ ایک سیاسی طریقے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے ماز دھال کر کے چھین جپٹ کر کے آپ کچھ حاصل کر نہیں سکتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سیاسی طور پر مجھے سپورٹ کریں یعنی کہ جنا صاحب کو سپورٹ کریں جنا صاحب نے اپنی سپورٹ کیلئے مختلف لوگوں سے رابتے شروع کی اور ان لوگوں سے جا کے ملاقاتے شروع کی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پنجاب میں یمینسٹ پارٹی تھی شفی محمد گروت تھا یہاں پہ دی ایم سید تھا اور دیگر لوگ سے ان سب سے رابتے ہوئے اور ان سے کہا کہ اچھا کیوں کہ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمید کو بری طرح سے شکست ہو گئی تو کانگریس نے ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ جنا صاحب ہے کون یہ کس حیثیت میں بات کرنے آتے ہیں مطلب ان کی حیثیت کیا ہے مطلب یہ کون ہے مطلب یہ مسلمید کی ایک لیڈر ہیں لیکن ان کو تو دو ووٹ نہیں ملے مطلب ایک سنگل لاجس پارٹی کے دور پر تو کیا گھوٹ کی بات ہے ان کو تو مطلب کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا ہے مطلب جو دیگر سیاسی جماعتیں چاہے پنجاب کی ہے چاہے سنٹیام ان سے تو بات کریں جنا صاحب سے کس حیثیت میں بات کریں اس پر جنا صاحب نے تمام سیاسی جو مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں ان سے دفعات کی کہ جب تک آپ ایزا ایک میڈر کے طور پر بات نہیں کروائیں گے یا نہیں تیش ہوں گے جب تک انگریز آپ کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرے گا اچھا جہاں ایک اس کی ایک وجہ بہت ہیمتی جو جنا صاحب جانتے تھے جنا صاحب ایک کو خود بیرسٹر تھے قانون پڑھے تھے اور کیا کہتے ہیں برطانیہ میں خود بہت عقصے رہے تھے ان کو ساری چیزوں کا مغرب کا جو پورا سسٹم تھا یورپ کا جو ڈیموپریسٹی کا کلچر تھا اس سے وہ بہت اچھے سے واقع تھے وہ جانتے تھے کہ انگریز نینیالی طور پر سوچ کیا رہا ہے چاہتا کیا ہے تو جو چیز وہ چاہتا تھا وہی چیز آپ کو فرام کرنی کی وہی چیز انگریز کے سامنے رکھنی بھی اگر آپ مختلف طاقتوں اور قوتوں میں بٹھ کر جب انگریز کے سامنے جاتے تھے تو انگریز پر آپ کو بھگا دیتا تھا بلتک جاؤ بھئی یہاں سے جس میں مختلف لیڈر اپنے جو پنجاب کا لیڈر ہوتا تھا وہ پنجاب کے حقوق کی بات کرتا تھا سنھ کا لیڈر سنھ کے حقوق کی بات کرتا تھا اس کے نتیجے میں مکمل طور پر کوئی ایک آواز دیتی وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھی 1937 کے بعد یہ راستہ مسلمانوں کو بھی نظر آ گیا انہوں نے اپنی کوششیں تیز کی اور انہوں نے یہ تان کیا کہ تمام جتنی ہی سیاستی جماعتیں انہوں نے اس چیز کا کنسنسس بیلڈ کروایا کہ اب اگر لیڈر کے طور پر کوئی بندہ پیش ہوگا تو وہ جنہ صاحب ہوں گے اس میں جو سب سے اہم کردار جو سب سے اہم کام جو کہ میں آپ کو بلتا ہے کہ پاکستان میں تاریخ میں نے بہت کچھ جھوڈ یا غلط بھی پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے یا حقائق نہیں بتایا جاتے اس میں سب سے پہلا جو کام تھا جنہوں نے بقاعدہ اپنی اسمبلی میں بل پاس کیا اور بقاعدہ اپنے اجلاس میں اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اب جو ہمارا لیڈر ہوگا وہ صرف جنہ صاحب ہوں گے یعنی کہ ہم مسلم لی کو سپورٹ کریں گے تو جن کے اوپر پاکستان میں سب سادہ غداری کے فتوے لگتے رہے یا غداری کے جن کو سرٹیفیٹ بڑھتے رہے وہ جی ایم سید صاحب کے جی ایم سید صاحب جو کہ سن کی ایک نمائندہ جماعت کے حکمران تھے ایک بہت بڑے لیڈر سے سن میں انہوں نے سب سے پہلے جنہ صاحب کے حق میں اور مسلم لی کے حق میں اپنی اسمبلی میں قراردات پاس کروائی اور انہوں نے کہا کہ اب جہاں وہ جنہ صاحب دنیا دی طور پر جو ہے وہ ہمارے لیڈر ہوں گے اس کے بعد پھر پنجاب میں اور سرد میں کی جو ہے اسلام نے مدد کی اور جنہ صاحب کو ایزا لیڈر کے طور پر قبول کر لیا گیا نینٹین سارٹی سیون کے بعد جو خراب حالات تھے جنہ صاحب نے پھر ایزا لیڈر اور مسلمانوں کے رہنمہ کے طور پر انگریز سے بھی ڈیل شروع کری اور کانگریس سے بھی بات چیز کا آواز کیا جنہ صاحب ایک دفعہ جو اس چیز کے اوپر ہوئی تھی چک ہو گئے تھے کہ جب تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو اپنا لیڈر مسلمانوں کا تسلیل کر لیا یوں جنہ صاحب ایک دفعہ جو الیکشن نینٹین سارٹی سیون میں ان کو بری طرح شکر چھوئی تھی یا سمجھنے کے ان کو ایک جھٹکا لگا تھا بہت بری الیکشن میں اس سے وہ دوبارہ نکلنے میں کامیاب ہوئی اچھا اب اس کے فوراں بات کیا ہوتا ہے جہاں یہ ساری صورتال چلی رہی تھی اس کے ساتھ ہی یہ ہوا چس کا مسئل آگیا ہے معلوم سلام یہ آگیا آپ آج ہیں بیٹھے رہے ہیں سلام آگیا ہے تو انہوں نے ساتھ میں یہ کیا جنہ صاحب کے ساتھ جو کوئی طور میں معاملہ ہوا جو کہ آپ سب کے شاید علمیں ہوگا بھی اور آپ کو سامنے ابھی جو میں نے سلائٹ لگائی ہے اس کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ایک بہت اہم چیز ہوئی اور وہ اہم چیز ہوئی جس نے جو ہے وہ جنہ صاحب کو مزید اسپیس فرام کیا مزید مسلمی کو اسپیس فرام کیا اور مزید آگے بڑھنے کا ہمارے لئے رفتہ نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ تھی نائنٹین تھائٹی نائن کی دوسری جنگ عظیم کا آغاز نائنٹین تھائٹی نائن میں ایک دفعہ پھر برطانیہ جو تھا وہ جنگ میں چھلانگ لگا گیا یعنی کہ جرمنی کے ساتھ جو معاملات بگاڑھ رہے تھے ہٹلر کی اس تائم پر وہاں حکومت آپ سب کہنے ہوگا ہٹلر کے آوازے ساتھ پر جانتے ہیں ہٹلر کو تو ہٹلر کی جو حکومت اس کا آغاز ہو گیا تھا بلکہ اگر آپ لوگوں کو کسی کو دیکھنے کا شوق ہو بنتی ہیں حسنیجے پر دی و کے نام سے ایک دوکومنٹری کا چینل ہے یوٹیوب کے پر بہت اچھا ابھی اپھی پیشلے اپدے ہی اس نے ہٹلر کی جو پوری لڑائی تھی اس کے پر ایک بہت اچھی دوکومنٹری بنائی ہے کبھی کسی کو آپ کو موقع ملے زندگی میں دیکھنے کا تو ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس دور میں کس قسم کے حالات کی کس طرح سے ہٹلر نے وہاں پر جنگ کے بعد صورتحالتی وہاں پہ جو اس نے یہودیوں کو بھی مارا تھا اور کس طرح سے جو لاشوں کے امبار کے امبار لگئے ہیں اس کی پوری انہوں نے پوٹیجز بغیرہ بھی جاری کی ہیں کہ ان کو بقائدہ دخنانے کے لیے جو بلڈوزر بغیرہ کے ذریعے ان کو دخنایا گیا ہے پتہ نہیں کس کی طرح ٹرولروں کے ذریعے اٹھا اٹھا کے لاشیں ان کی ڈالی گئے ہیں اس قسم کی صورتحالتی اب ایسی کنڈیشن کے اندر برطانیہ جو تھا وہ دوسری جنگ عظیم کے اندر چھلانگ لگا جاتا ہے 1939 اب ہوتا کیا ہے جب آپ نے چھلانگ لگا دی دوسری جنگ عظیم کے اندر اب جیسی وجہ جنگ جہاں آفراد کے ساتھ لڑی جاتی ہے پیسے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے وسائل چاہیے ہوتے ہیں ہم کیا تھے بھرے صغیر کیا تھا سب کونٹیننٹ کیا تھا یہ انگریز کی ایک کولومی تھا انگریز حکمران تھا بضایت خوبوں میں حکومت بن دی تھی کانگریز کی کچھ جگہوں میں مسلمانوں پہ بھی کچھ افتیارات حاصل تھے کچھ ریاستوں میں مسلمانوں کی طاقت قوت تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کا اصل حکمران تھا وہ برطانیہ تھا بریٹن کی حکومت تھی لارڈ یہاں پر موجود ہوتا تھا وائسرائے یہاں پر موجود ہوتا تھا اس پوری کنڈیشن میں انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ جو جو ہماری کولونیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے مل کے اور ہمیں وسائل فرام کریں گے اچھا اب جائشی بات ہے جو اس کے لئے پہلی جو سب سے بڑی طاقت قوت ہوتی پہلے سب سے اس سے بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑی طاقت اور قوت جو مہاں پر جائشی بات ہے کانگریز کی اس کی حکومت تھی اور مسلمان کو اس کے بہت بات آتے تھے جائشی بات ہے آپ کی نہ حکومت تھی آپ کی مطمئنی پاور کی انہوں نے کانگریز سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں چیز کی شوریٹی کے یہاں سے فوجے بھی جائیں گی اور آپ لوگ جائے گو ہمیں اس کے حوالے سے فنڈ بھی فرام کریں گے کانگریز کے حوالے سے ایک ہی تھوڑی کہ آپ کو سمجھنی آنی چاہیے کانگریز ایک تو پولیٹیکلی بہت زیادہ مجھے اور تھی مسلم لیگ کے مقابلے میں ایک تو اس کی وجہ یہ تھی جائشی بات ہے ان کے پاس پڑھے لکھتے لئے ان کی تعداد زیادہ تھی وہ بہت زیادہ جلدی انگریز کے نظام میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے انہوں نے بہت زیادہ سکول ہوں میں نے جب سرسجید کا ٹائم پیٹری بھی آپ کو پڑھا رہا تھا تو اسی جور پہ وہ سکول ہوں پولیج، انیورسٹیاں باہر جانا کانون کو سمجھنا پولیٹیکس کو سمجھنا وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر طور پر جانتے تھے ان کی سیاسی جماعت 1885 میں کانونگریز بن گی تھی ہم انیسو چھے میں ہماری سیاسی جماعت بن گی تھی تو ہمار یعنی کہ پچیس تیس سال کا اس تائم میں صرف پرک آ جاتا ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت ہی پچیس سال چھوٹی ہے تو آپ پولیٹیکل اسی لیے مچیور نہیں تھے جسنی کانونگریز اور کانونگریز جانتی تھی کہ انگریز کو اس ٹائم پر بلیک میل کرنا آسان ہے چونکہ اب وہ فسے گا لیکنشی بات ہے جب آپ فستے ہیں جب آپ کو کہتے ہیں گوڑ فنزا ہے تو پھر اس کے بعد پولیٹیکس کرنا آسان ہو جاتا ہے اور شاہد صاحب نے یہ چیز تدائمیت ہو کیا کانونگریز نے یہ کیا کانونگریز نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ ہم نہ تو فوجے بھیجیں گے اور نہ آپ کو مالی طور پر وسائل فرام کریں گے صوبہوں کے کیونکہ یہ ہمارے صوبہوں کے لوگوں کے ہیں ہم اپنے صوبہ کے وسائل آپ کو فرام نہیں کر سکتے جس پر جو ہے وہ ان کی تمام بڑی قیادر جس میں گاندی صاحب نہروہ ان سب لوگوں کو جائے وہ پکڑ پکڑ جیلوں میں ڈال لیا گیا اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ انجوں پر اس سختیاں اور پابندیاں لگنی کانونگریز کے اوپر شروع ہو 1939 یہ وہ موقع جس کے اوپر کانگریز کو فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے کانگریز کو کیا کرنا ہے اس حوالے میں تو کانگریز نے بہت بڑا اہم فیصلہ کیا 1939 میں اس نے یہ کیا کہ 1939 میں کانگریز نے آخر کانگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریز کو اس طرح سے خوبرے گھنی اس کو بلیٹ میل کرنے کیا کسان طریقہ یہ کہ انہوں نے تمام کی تمام جتنی بھی حکومت موجود تھی اس ٹائم کو پر موجود تھی یعنی کہ تمام خوبوں گندر جہاں جہاں موجود تھی U.P C.P بیہار عریصہ مدراز پنجب مختلف جہاں 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 انہوں نے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا بیٹھیں گے نہ وسائل دیں گے ایک چیز جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتے کہ وہ بھی چیز یہ شامل کی وہ تھی مذہبی چیز اور مذہبی چیز اس طرح سے شامل کی ان کو پتا تھا کہ ان سمندر پار جائے کے لڑنا بہت بڑا یشو ہے ان دھرم دھرم مذہب دھرم ہم اس سے باہر نکلتے ہیں اور ان میں دیزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا گیا مسلمانوں کو ایک طاقت جو جبر کے تحت دبائی مسلمانوں کو ظلم ہو رہا تھا نائنسا ہی ہو رہی تھی ایسی کنڈیشن میں مسلمانوں کے پاس ایک اوپسن بہت اچھا تھا کہ وہ فوری چیز جس کے اندر ہم انگریز کی مدد کر چکے ہیں پہلی جنگ عظیم نے بھی اور اس کے بعد جو آج تک ہم کرتے گا ہے وہ ہے کہ ہم خوضے فرام کرنے بہتر کانگریز سب باہر ہو گئی ان کی قید جیلوں میں جا چکی ہے نائنٹین تھرٹی نائنٹی فورا بعد انہوں نے آپ کو اس پیس دیا اور کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ برطانیہ تباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن آخر تک لڑائی پہنچ تک حالات تبدیل ہو گئے جیپان بوشکر سوٹی جرمنی بوشکر سوٹی اور بلاخر امریکہ نے آخر میں چھلانگ لگا کہ جیپان پر ایٹم بم جرا دیئے تو اس طرح جنگ کا خاتمہ ہو گئے ایسی کنڈیشن میں مسلمانوں کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہو گیا کہ ان کو پتا تھا کہ اب ہم نے ایڈوانٹیج اٹھانا اس چیز کا اور انہوں نے اٹھایا بقایتہ مسلمانوں نے جب کانگریس سے نجات ملی جنہ صاحب نے یوم نجات منانے کا اعلان کیا یوم نجات منائے یا پورے برے سگیر میں مسلمان انہیں خوشیاں منائے گئے مسلمان بہت خوش تھے کہ کانگریس سے ہماری جان چھوڑ دئی ہے اب انگریس کو ایک خالی ہم نے فیس کرنا ہے باقی بھی ہے کانگریس کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں ہوگا سیاسی طور پر جنہ صاحب پیش کروا چکے تھے اب ہم نے ایک اور اہم کام کیا جو کہ سب آپ کے بچپن سے سنتے وے آئے ہیں اور وہ کام جو تھا 1940 میں ہونا قرار پایا تو آپ میں بتا سکتا 1940 میں کیا ہوا تھا لہور ریزولیشن لہور ریزولیشن لہور ریزولیشن ہوئی تھی 1940 میں ترارداد پاکستان جس کو آج آپ کہتے ہیں 1940 میں وہ پیش کی جنا صاحب کی پوری کوشی تھی جو 1937 کے الیکشن سے مار کھانے کے بعد آپ کو پہلی دفعہ جب انگریز کی ایسے اس پیش ملا آپ کو تھوڑا سا کچھ حوصلہ حاصل ہوا تو پھر آپ نے اور ونٹو پار کے جس اقبال پار بھی کھا جاتا ہے اس کے اندر اس کو پیش کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام سیاسی مذہبی تمام چھوٹے بڑے گروہوں کو جینا صاحب نے 1940 میں جمع کیا اور اس کے اندر یہ قرارداد پیش کس نے کی تو بتا سکتا ہے یہ قرارداد جو وہاں پہ پیش ہوئی تھی جس آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ میں اقبال نہیں اور اور کوئی بھائی کسی کو یاد ہے مولی فضل حق جی مولی فضل حق میں پیش کی تھی قرارداد جس کو آپ بچکن سے سنتے ہیں کہ مولی فضل حق میں تھی اور یہ 140 کے جلسے اندر پیش کی گئی تھی اچھا اب یہاں پر کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے کون کچھ مختلف چیزیں کونگرس کے رویے تھے جس اندر مختلف نوعیت کی چیزیں تھی جس اندر انہوں نے اپنا تین کلر کا فلیگ جس سرنگا کہتے ہیں اس کو لازمی کیا تھا بندے مہاترم کو لازمی کیا گیا تھا مسلمانوں جو جتنی بھی شاعر ہیں جس ایس اماز اس پابندی لگا جی تھی ایک اور سکیم تھی جس کو بدیا مندر کہا جاتا ہے یہ اگیوکیشن سکیم تھی جو پیش کرنے والے ڈاکٹر 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 تو یہ جو تھے وہ بنیادی طور پر ڈاکٹر 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 لیکن کونگرس سکیم بیش تھی مسلمان کا جو بی سکیم موجود کی اسلام سر سر کس نے کیا دا کس چیز کو سر یہ جو قراردار تھی کس نے کی تھی میں بی بتا رہا ہوں دو منٹ دو منٹ بچے میں اندر کر لے کر لے کر کس قراردار بتے قراردار یہ جو ایک سکیم بیش کی تھی جس اندر انہوں نے پورا نظام تعلیم تفضیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ بہت سکیم سکیم پیش کر دی جس کو آپ قراردار پاکستان کہتے ہیں قراردار پاکستان بنیادی طور پر کیا چیز تھی پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیے جو بچپن سے آپ آسطق سنتے گیا ہیں لہر ریزولویشن کے حوالے چیز تھی وہ چیز تھی جو کہ چودہ نکات میں قائد آزم پیش کر چکے تھے یہ چیز تھی جو کہ 1933 کے اندر جو ہے وہ آر 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 جس کو پبلیش ہوا تھا جس کے اندر جو چودری رحمت علی نے لکھا تھا اس ریزولویشن تھی جس کے اندر بنیادی طور کے چیز مینشن تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر آپ چاہتے تھے کہ آپ انگریز کی حکمرانی میں یہ بات یاد رکھے گا واضح طور میں چیز کو کلر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اوپر حکمران انگریز ہی رہے نائنٹین تھارٹی تھری کا ناو اور نیور ہو یا انیس سو تیس کا خدوہ علاباد ہو یا پھر قائد آدم کے چودہ نوطات ہو ان چاروں چیزوں میں ہم نے جو مطالبہ کیا تھا یہ جو قراردار جس کو ہم پیش کی تھی جو تمام سیاسی اور مذہبی جماعت کی کمیشنسس سکتے ہیں جو چاہتے تھی کہ وہ ایک الہدہ خودمختار حیثیت اختیار گنے یعنی کہ ان کو ایک الگ ایڈنٹیٹی ملے مسلمان ہونے کے ناتے تو انیس سو چالیس کی جو قرارداد ہے اس کی جو چیزیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں پر جو نوٹ شیئر کروں گا اس کندر ساری چیزیں جس کو آپ لہور کہتے تھے اس میں ہم نے کہیں بھی پاکستان کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اس چیز کو واضح سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے اس میں وہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان صوبوں کو خود مختار حیثیت دی جائے اور اگر اس کے اندر کوئی جغرافیا کوئی تبدیلی کرنی ہے یعنی کہ بانڈریز کو کوئی تبدیل کرنے کا خود کرنا ہے تو صرف اس کو تبدیل کیا جائے اس کے علاوہ ہم نے کوئی پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ جو میں نے آپ سے سیکسٹر کی وجہ سے ہماری سامنے چیزیں کھلئر نہیں ہو سکتی ہیں لیکن جب میں آپ کے سامنے اس کا نوٹ شیئر کروں منشاء اللہ تو اس کے جہاں مسلمان عداد میں اکثریت میں زیادہ ہیں جیسے کہ آپ ساتھ کے پتہ سندھ میں تھے سرحد میں پنجاب میں تھے بنگال میں تھے اور کشمیر میں تھے اور ساتھ ہیدر آباد کی سیاست کی یہ وہ چھے سے ساتھ علاقے تھے جس میں ہماری خواہش یہ کی کہ ہمیں یہاں پر اختیارات دیے جائیں سوبائی سطح پر زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں ہمیں ہمارے اس موقع کو دھچکا لگ چکا تھا 1937 کے الیکشن میں 1937 کے جو الیکشن میں جب ہم نے پاکستان بنانے کا مطالبہ نہیں کیا تو پھر پاکستان کس طرح عمل میں آیا بہت چیز مجھے صرف آپ کو سلیئر کرنی ہے میں جو بہت ہمارے بہت سائی چیز جذباتیت کے ساتھ کنیکسٹڈ ہے سب سے پہلے قرار داد پاکستان پیش کی گئی اور قرار داد پاکستان کی قرار داد لاہور کی کی تیش مارض 1940 کو پیش کی گئی اور اس کے اندر کوئی ہم نے آزادی کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی اس میں صرف ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں صوبوں میں زیادہ سے زیادہ اختیار دیا جائے ہاں یہ چیز اس میں واضح ہے کہ ہم نے اپنے صوبوں کے نام ضرور ذکر کی تے ہم سندھ کو چاہتے تھے ہم ولیوزستان چاہتے تھے ہم سرحد چاہتے تھے ہم پنجاب چاہتے تھے ہم کشمیر ہم بنگال اور ہم ایدراباد ریاستوں کو چاہتے تھے کہ اس میں ہمیں افتیارات دی جائیں یہ جو ہمارا مطالبہ ہم نے سب سے پہلے 1937 میں کر دیا تھا لیکن ہمیں جب 1937 میں بری طرح مسلمان ہونے کے ناتے شکست ملی تو ہمارا مطالبہ ہی فیل ہو گیا تھا مطلب آپ اتن عرصے سے روتے گاتے آ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ہارا حق دیا جائے ہمیں ہمارے رائز دیا جائیں ہمیں ہماری الگ ریاستوں میں خود مختار جائے لیکن جب الیکشن ہو رہا تو مسلمان کو ووٹ نہیں دیا کانگریس کو ووٹ دیا تو اب کانگریس بھی اس چیز پر مسرد سی اوکر بہت اس کو حوصلہ مل جاتا کہ مسلمان وں کے نام پر جو ووٹ مانگ رہے ہیں تو پیش بہت 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 لیکن اب مسلمان کو اس چیز کا احساس واقعی جنم دے گیا کہ ہمیں ریاستوں کی خود مختاری چاہیے ہوگی ریاستوں اس کی وجہ صرف ہندو قیادت ہے ابھی ہم انگریز سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں فرام کریں نہیں شکل نہیں ہم صرف ہم کسی مطالبہ رہے ہیں چیز ایک کی , 50 posting ja ہ ک ک ja ک , ک ک , ک , تو کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد assignment اور attendance کا معاملہ کرتا ہوں میں تو جو مجھے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ 1940 کی قرارداد تھی جس کے اندر بنیادی طور پر آپ نے وہی مطالبات کو دوبارہ سے دھورایا تھا جو کہ اب تک آپ دھوراتے گئے تھے لیکن اب اس کو لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی اب تک وہ جنہ صاحب کا آئیڈیا تھا اب تک وہ خدبہ الاباد کا آئیڈیا تھا اب تک وہ سعودی رحمت علی کے now or never کا آئیڈیا تھا لیکن اب وہ آئیڈیا تمام مسلمانوں کا اور تمام پر صغیر میں سب کونٹیننٹ میں بسنے والے انسان جو کہ مسلمان تھے ان کا آئیڈیا ہو چکا تھا یعنی آئیڈیا ایسی ہوتا نا آپ نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا ایک فلوٹ کیا مارکیٹ میں